جیسے کہ آپ سب ہی جانتے ہیں کہ آج سو نمارک کے بیوپارمنل کی طرف سے ایک بند کال دی گئی تھی اپنے جنمن ڈیمانڈوں کے لیے جو کہیں مہینوں یا کہیں سالوں سے بھی جوں کہ توں تھے لیکن خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور بہت سارا ایسے میڈیا والے ہیں جنہوں نے ہمارے مسائل آج دن میں اجاگر کیے جن میں سرف ہرست گولستان نیوز ہے کے وجہ سے ہمارے مسائل اجاگر ہوئے ہیں اور خاص کر مہنچ کا پانچ جوہا جب میں لائیو تھا گولستان نیوز پہ تو میں نے اس ٹائم بھی کہا تھا کہ سون مرک بند ہے اور سون مرک کال بند ہونی تھی لیکن ہماری جو ڈیمانڈ سے متعلقہ ایسے جو صاحب نے ہمیں بلایا اور سیو ڈیولیمنٹ اتھارٹی سون مرک ان دونوں نے ہمارے ساتھ اس وقت دس بجے سے گیرہ بج کر پانچ منٹ تک رات کے میٹنگ کی کیپٹیریا پارک میں جس میں یہ ٹائپ آیا گیا کہ جو ڈیرمنٹ ڈیوانڈز آپ لوگوں کے ہیں وہ پوری کی جائے گی اور ٹورسٹ پلیس سون مرک کو پھر سے رونک بکشا جائے گا جیسا کہ ہم نے لڈاک کرگل ٹرانسپورٹ جو ویکلز ہیں یا لوکل جو ٹورسٹ یہاں آ رہے ہیں یا اوٹ سائٹ جو ہمارے سیٹیٹس کے ٹورسٹ آ رہے ہیں ان کو بھی یہاں لائے جائے گا اور یہ اشفاسن دیا گیا کہ کل سے انشاءاللہ رحمہ بازائب تطور شتگری سے اپن راستہ رہے گا سون مرک کے لیے اور جو یاترہ کے پلانس کے مطابق ٹرانسپورٹ چلے گا وہ نیشنل ہائیوے بائی پاس کی طرف روا دوا رہے گا اس اس لیے میں گزارش کرتا ہوں اپنے مارکٹ سے کل کا جو ہمارے کالز ہرتال کی کالز تھی وہ کل انشاءاللہ رحمہ نہیں رہے گا انشاءاللہ رحمہ کل مارکٹ کھلا رہے گا اور یہ بھی تائی پایا گیا کہ اسپی صاحب نے ہمیں کل یہیں سون مرک میں بلا ہے اور کل ایک اور میٹنگ ہونی ہے لیکن کل مارکٹ کھلا رہے گا ہم شکر گزار ہے ایسیچو یونس صاحب کے اور سیو ڈیولیمنٹ آثارٹی جو یہاں پر موجود تھا ان کا ہم شکر گزار ہے